اسلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دوا خانہ گردے اور مسانے میں پانی کی کمی کی وجہ سے ریت کے ذرات اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پتھری بن جاتی ہے جب پتھری نکل جاتی ہے یعنی آپ میڈیسن کھاتے ہیں یا پھر آپریشن کرواتے ہیں آپریشن کے بعد جب پتھری نکل جاتی ہے یا میڈیسن سے بھی پتھری نکل جاتی ہے تو اس کے بعد ریت کے ذرات جو باقی رہ جاتے ہیں وہ گردے میں یا مسانے میں انفیکشن پیدا کر دیتے ہیں اس انفیکشن کی وجہ سے شدید درد ہوتی ہے اور پتھری نکلنے کے بعد بھی آپ درد میں مبتلا رہتے ہیں یا ویسے بھی پتھری نہ بھی بنے تو پانی کم پینے کی وجہ سے ذرات جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ذرات انفیکشن کر دیتے ہیں اس انفیکشن کی وجہ سے گردے اور مسانے میں درد رہتی ہے گردے اور مسانے کے انفیکشن کے لیے آسان سا نسخہ لے کے آیا ہوں بلکل بھی کوئی مشکل نہیں ہے دو چیزیں آپ نے لینی ہے یہ آپ مسلسل ایک مہینے تک استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے گردے اور مسانے سے انفیکشن ختم ہو جائے گا پوست ریٹھا اور حلدی یہ دونوں چیزیں آپ نے برابر مقدار میں لینی ہے پوست ریٹھا اور حلدی کو برابر مقدار میں لے کے آپ نے اچھی طرح سے دونوں کا صفوف بنا لینا ہے پائنسو میلی گرام کے کیپسل بھر لیں یا پھر چنے کے دانے کے برابر صبح و شام استعمال کریں ایک مہینے تک مسلسل پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی گردے اور مسانے کا انفیکشن ختم ہو جائے گا ایک بات یاد رکھیں جب بھی آپ کو یہ مسئلہ بنے پانی کا استعمال زیادہ کر لیں جتنا زیادہ آپ پانی پییں گے اتنی جلدی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اور یہ دو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے انشاءاللہ تعالی انفیکشن ختم ہو جائے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ آنے کے بان